بسم اللہ الرحمن الرحیم امام کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ مکمل تفصیل کے ساتھ ایک ایک جز آپ کے سامنے بیان کروں گا جیسا کہ مسائل تراویح جو مولانا رفعت صاحب کی ہے اس میں دیکھئے گا بہت کچھ مسائل ملیں گے آپ کو اس کے علاوہ کتاب المسائل وغیرہ میں اور بھی عربی کتاب ہمیں فتاوہ شامی وغیرہ میں تفصیلات کے ساتھ مسائل ملیں گے آپ کو میں یہاں پر بہت اہم مسائل جو ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں سب سے پہلی بات اگر کوئی الگ پڑھ رہا ہے تنہا ہے منفردن پڑھ رہا ہے امام وغیرہ کے پیچھے نہیں پڑھ رہا ہے اس کا طریقہ بالکل الگ ہے یہاں پر جو بتا رہا ہوں امام کے پیچھے نماز کیسے پڑھیں گے وہ بتا رہا ہوں اس کے لئے آپ کو ایسے کرنا ہے پہلا مسئلہ یہ یاد رکھیں امام کے پیچھے جب آپ پڑھیں گے آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ کے دل میں ارادہ ہو کہ میں امام کی پیچھے پڑھ رہا ہوں یہ نیت ضروری ہے ورنہ نماز نہیں ہوگی اسی لئے آپ دل میں یہ ارادہ کریں میں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں اس کا طریقہ کیا ہے نیت کیسے کریں گے نیت کوئی زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے کوئی سنت بھی نہیں ہے بس آپ کے دل میں جو ارادہ ہے دل میں جو آپ سوچ رہے ہیں وہی ہے نیت نیت کا طریقہ یہی ہے آپ دل میں سوچ لیں دل میں ارادہ کر لیں کہ میں تراویح کی نماز امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں اگر عورت ہے تو پڑھ رہی ہوں بس یہی سوچ لینا آپ کے لئے نیت ہے اگر آپ اسی سوچ کو زبان سے ادا کر لیں گے ٹھیک ہے اچھی بات ہے مستحب زبان سے ادا کر لینا لیکن ضروری نہیں ہے پہلا مسئلہ تھا دوسرا مسئلہ یہ ہے اگر مقتدیوں میں سے کچھ عورتیں بھی ہیں یعنی نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز اس میں کچھ عورتیں بھی پیچھے نماز پڑھ رہی ہیں ایسی صورت میں امام کے لئے ضروری ہے کہ وہ عورتوں کی بھی نیت کریں کہ میں عورتوں کی بھی امامتی کر رہا ہوں میں عورتوں کو بھی نماز پڑھا رہا ہوں اس طرح وہ دل میں ارادہ کریں عورتوں کی نیت کریں ورنہ عورتوں کی نماز نہیں ہوگی اس امام کی تو نماز ہو جائے گی لیکن عورتوں کی نماز نہیں ہوگی ہاں جو مقتدی ہیں جو مرد ہیں عورت نہیں ہیں مردوں کی نماز بھی ہو جائے گی اگر امام امامتی کی نیت نہیں کرے تب بھی امامتی اس کا جو ہے اس کی امامتی درست ہے مقتدیوں کی بھی نماز ہو جائے گی لیکن ہاں یہ اور بات ہے امام کو امامتی کا ثواب نہیں ملے گا اگر امامتی کا جو امامتی کی نیت نہیں کرے گا لیکن اگر عورتیں آ جائیں پیچھیں تو پھر پیچھے عورتیں ہونے کی وجہ سے امام کے لیے امامتی کی نیت عورتوں کے لیے کرنا ضروری ہے ورنہ پھر عورتوں کی نماز نہیں ہوگی مسئلہ ذرا ٹیڑا ہے نئے سمجھ پائیں تو علماء سے رابطہ کریے گا دوسرا مسئلہ تھا یہ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو امام کے پیچھے پڑھیں گے اس میں بہت ساری مسائل ایک کے کبھی آپ کے سامنے حل کرتا جاؤں گا اس سے پہلے آپ کو طریقہ بتا دوں وہ یہ ہے کہ امام صاحب جب آپ نیت کر لیں گے امام صاحب بھی اللہ اکبر کہے کہ ہاتھ باندھ لیں گے آپ بھی ہاتھ باندھ لیں گے ہاتھ باندھنے کے بعد سنا پڑھیں گے سنا پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدیک و تبار و قسمك و تعالی جدوک و لا الہ غیر یہ جو سنا ہے مکمل پڑھیں گے سنا اگر امام صاحب آپ کے سنا پڑھنے سے پہلے پہلے علمد شریف شروع کر دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین شروع کر دیا امام صاحب اب سنا آپ جتنا بھی پڑے ہوں گے وہیں پر چھوڑ دیں گے ایسا نہیں ہے کہ سنا پڑھنا آپ شروع کر چکے ہیں تو سنا مکمل کرنا آپ کے لئے ضروری ہے اگر امام قرآت شروع کر دے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دے تو آپ کے لئے خاموس ہو جانا چپ ہو جانا ضروری ہے اس لئے آپ جب امام قرآت شروع کر دے چپ ہو جائیں جب امام قرآت شروع نہیں کی ہے بھی امام شاہب ابھی شروع نہیں کی ہے تو کوئی بات نہیں ہے انتظار کریے خاموس رہی ہے پھر اس کے بعد امام صاحب کے رات شروع کریں گے آپ اس کو خاموسی کے ساتھ سنیں گے سنہ کے بعد آپ کچھ بھی نہیں پڑھیں گے مقتدیوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں سنہ پڑھنے کے بعد مقتدی کچھ بھی نہیں پڑھیں گے چپ چاپ سنتے رہیں گے پھر امام صاحب جب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوک جائیں گے یہ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو کو جائیں گے یہاں پر ایک بہت پوائنٹ کی بات بتا دیتا ہوں آپ کو اکثر مقتدی ایسے ہوتے ہیں جو رکو کو جاتے وقت یا رکو سے اٹھنے کے بعد یا سجدے کو جاتے وقت سجدے سے بیٹھتے وقت تکبیرات جو ہوتے ہیں تکبیرات انتقالیہ منتقل ہونے کے تکبیرات جو ہیں وہ مقتدی کہتے نہیں ہیں مقتدیوں کے لئے تکبیر تحریمہ کا کہنا نماز شروع کرتے جو تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر اس کا کہنا ضروری ہے اگر وہ نہیں کہیں گے تو ان کی نماز نہیں ہوگی سب کے لئے چاہیے امام مقتدی سب کے لئے تکبیر تحریمہ فرض ہے نماز نہیں ہوگی اگر نہیں کہیں گے اس کے علاوہ جو اور تکبیرات ہیں ان کا کہنا امام کے لئے بھی سنت ہے مقتدیوں کے لئے بھی سنت ہے اس کا خیال رکھئے گا جب بھی آپ رکو کو جائیں امام بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیں آپ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیں اور رکو سے جب اٹھیں گے امام سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑا ہو جائے گا آپ چپ چاپ کھڑے ہو جائیں گے جب امام رک جائے گا کھڑا ہو جائے گا اس کے بعد مکمل کھڑے ہونے کے بعد آپ ربنا لک الحمد اور دوسری روایت میں ربنا ولک الحمد لفظ واو بھی آیا ہے دونوں طرح آپ کہہ سکتے ہیں پھر اس کے بعد جب امام اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کو جائے گا آپ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کو جائیں گے یہی کہنا چاہتا ہوں یہ جو اللہ اکبر کہتے ہوئے مقتدی ہوتے ہیں یہ کہتے نہیں چپ چپ چلے جاتی ہیں نماز تو ہو گئی لیکن سنت چھوٹ رہی ہے سواب میں کمی پیدا ہو رہی ہے جانتے نہیں ہیں چھوڑ دیتے ہیں تو اسی لئے آئندہ اس کے خیال رکھئے اسی طرح سجدے کو جائیں گے رکو میں جو آپ جائیں گے رکو میں پڑھیں گے تسبیح بھی آپ بھی تسبیح پڑھیں گے آپ کے لئے بھی تسبیح پڑھنا چاہیے تین مرتبہ پانچ مرتبہ جتنی مرتبہ ہو تراویہ کی نماز ہے اس لئے ذرا تفصیل کر دیتا ہوں آپ کو اگر آپ نے ابھی ایک ہی مرتبہ تسبیح کہا ہے امام صاحب اٹھ گئے سمی اللہ لمن حمیدہ بس آپ جتنی مرتبہ کہیں وہیں چھوڑ دیجئے آگے مت پڑھئے یہ مناسب نہیں ہے بہتر نہیں ہے جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے امام کی اتباہ یہاں لازم ہے اس لئے جب امام جو ہے رکو سے اڑ جائے یا ایسے ہی سجدے میں جب ہوں امام صاحب آپ سجدے میں چلے گئے ہیں ایک ہی مرتبہ بھی تسبیح بولے ہیں پڑھے ہیں امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ گئے بس آپ وہیں ایک مرتبہ کہہ کے بیٹھ جائیے تین مرتبہ مت کرئیے یہ آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے مکروح ہے امام کی اتباہ لازم ہے یہاں پر اسی طرح سجدے میں بھی تسبیح کہیں گے اب سجدے کے بعد پھر بیٹھیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ بھی بیٹھیں گے امام صاحب بھی بیٹھیں گے دو سجدہ کریں گے اس کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں گے کھڑے ہونے کے بعد آپ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے امام صاحب بھی کھڑے ہوں گے اور آپ اب امام صاحب قرات شروع کر دیں گے سویدھا الحمدللہ رب العالمین شروع کریں گے امام کیا جو ہے طریقہ کیا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے ٹھیک ہے جب امام صاحب قرآن شروع کریں گے دوسری رکعت میں آپ کو کچھ بھی پڑھنا نہیں ہے چپ چاپ کھڑے رہنا ہے سنتے رہنا ہے غور و فکر کے ساتھ قرآن کے آیتوں کو اس کے بعد جب آپ پھر امام صاحب رکو میں جائیں گے آپ رکو میں جائیں گے پھر سجدے میں جائیں گے اس کے بعد دوسری رکعت میں جب دو سجدہ کر کے بیٹھ جائیں گے اتحیات پڑھیں گے آپ بھی اتحیات پڑھیں گے یہیں پر چند باتیں بہت اہم ہیں وہ بتاتا ہوں آپ کو آپ اتحیات پڑھ رہے ہیں امام صاحب بھی اتحیات پڑھیں گے کیونکہ سلام پھرنا ہے تراوی کی نماز دو دو رکعت کر کے پڑھنے ہیں آپ کو ٹھیک ہے بیس رکعت تراوی کی نماز سنتِ موقعدہ ہے اور دو دو رکعت کر کے پڑھیں گے تو دوسری رکعت میں اتحیات اور درو شریف پھر دعا پڑھ کر سلام پھریں گے اب یہ مسئلہ بہت اہم ہے اور ضروری بھی ہے کیا ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ بیٹھ کر اتحیات پڑھ رہے ہیں تراوی کی نماز تھی امام صاحب جلدی جلدی سے اتحیات درو شریف وغیر جو بھی ہے پڑھ کے سلام پھیر دیئے ابھی آپ کا اتحیات مکمل نہیں ہوا تھا امام صاحب سلام پھیر دیئے ہیں تو آپ کے لئے ضروری ہے واجب ہے کہ آپ اتحیات مکمل کر کے پھر سلام پھیریں گے اگر اس سے پہلے آپ سلام پھیر دیتے ہیں تو آپ کی نماز مکروح تحریمی ہوگی گناہ ملے گا آپ کو آپ کے لئے اتحیات کا پڑھنا واجب ہے ضروری ہے مختدی کے لئے بھی ضروری ہے اتحیات کا پڑھنا یہ بھی یاد رکھے گا تو جب آپ اگر آپ اتحیات مکمل کر چکے ہیں پھر درو شریف پڑھ رہے ہیں یا دعا پڑھ رہے ہیں لیکن اتحیات مکمل ہے آپ کی اس کو مکمل کر چکے ہیں پھر امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں چاہے درو شریف آدھا پڑھے ہوں یا پھر درو شریف یا دعا وغیرہ کچھ بھی پڑھے ہوں لگن لازم اتنا ہے کہ اتحیات مکمل کر چکے ہیں اس کے بعد امام صاحب اگر آپ کے ختم ہونے سے پہلے سلام پھیر دیتے ہیں تو آپ بھی سلام پھیر دیجئے مکمل کرنے کی اب آپ کو ضرورت نہیں ہے مسئلہ باریک ہے نہ سمجھ پھائیں تو پھر سے سنائی سے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ بہت اہم ہے نوجوان ایسے کرتے ہیں ہٹے کٹے ہیں پھر بھی بس مستی کے لیے وہ کیا کرتے ہیں جب امام صاحب کرات کرتے رہتے ہیں پہلی رکعت میں وہ بیٹھے رہتے ہیں پیچھے بیٹھ کر باچیت کرتے رہتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں جب امام صاحب رکوں میں جاتے ہیں تب یہ آ کر شامل ہوتے ہیں یہاں پر میں بتا دوں بلکل ناجائز ہے ایسا کرنا امام صاحب اگر قرات کر رہے ہیں آپ وہاں پر پیچھے بیٹھ کر باچیت کر رہے ہیں چپ چاپ بیٹھے ہیں تو مسئلہ ذرا الگ ہے لیکن اگر باچیت کر رہے ہیں تو سخت مکرو ہے ناجائز ہے گناہ ملے گا لیکن اگر آپ کچھ بھی نہیں ہیں چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں رکو کا انتظار کر رہے ہیں امام صاحب کب رکو میں جائیں گے میں آ کر شامل ہو جاؤں گا ایسی صورت میں اتنا سخت گناہ تو نہیں ملے گا آپ کو لیکن کراہت ضرور ہے نماز مکرو ضرور ہوگی ایسا عمل اصل میں نماز میں تو کراہت نہیں ہے لیکن اس عمل کی وجہ سے یہ عمل آپ کے لئے مکرو ہوگا یہ باریک مسئلہ بھی ہے میں نے مکمل تفصیل کے ساتھ ایک ایک جزیہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ دعا فرمائے عمل کرنے والا بنائے یاد رکھیں یہ اہم مسئلہ ہے آپ سے درخواست ہے کہ تمام لوگوں تک بھی پہنچائیں سمجھ سکیں جان سکیں ان کی بھی نماز درست ہو سکے امام کے پیچھے کیسے پڑھیں گے ان کو بھی سمجھ آ سکے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین